بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹاک خیریہ سے ہوں اور جو میرے چینل پر ابھی نیو ہوئے ہیں پلیس مجھے لائک شیئر سبسکرائب کریں اور آج میں اپنی ریسیپی میں بنانے جاری ہوں مٹن کورما اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لسن ادرک ہریمٹس کا پیسٹ ہے یعنی چھے جوے لسن کے لئے ایک ٹھوک آدھ رکھ کریں دو آری مرچیں اس کا پیسٹ بنا لیں تین چمچ میں نے کورما مسالہ لیا ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے دہی لیے ایک پیالی اور یہ آدھر کلو مٹن لیا ہے آپ بھی پی لے سکتے ہیں اور چکن بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے تین بڑے پیاز میڈیم سائز کے لے کے اس کو ڈراب ڈراؤنٹ کر کے آپ چاہیں تو کورما تیار کرنا ہے اس میں میں نے آئل پہلے سے گرم کر لیا ہاپ پیالی اور اسی کے اندر میں نے مٹن ایٹ کر کے اس کو پہلے تلہ اچھی طرح بھونا پھر اس کے بعد جب پانی خوشک ہو گیا گوشت کا پھر میں نے اس کے اندر لسن ادھرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ایٹ کر کے اور اس کے اچھی طرح بھنوں گے اس کے ساتھ تاکہ لسن ادھرک کے اپنی جو ایک میک ہوتی ہے کچھاپن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی ڈرگلاس تک میں پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ مٹنیں تھوڑا دیر سے گلتا ہے چیکن اگر آپ کریں تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بیف یہ تو اس میں بھی پانی ڈالے گا یہ مٹن ہے اس میں ہمیں ڈرگلاس کے پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ یہ گل جائے اچھی طرح اور جیسی اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا اور ہمارا مٹن بھی گل جائے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح اپنا کورما تیار کرنا ہے یہ میں ڈکے رکھ دوں گی اسے میں نے ڈکے رکھ دیا تھا یہ گل گیا ہے اور پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب یہ جو تین چمج میں نے کورما مسالہ آپ کو بتایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اسی کے اندر میں نے یہ بیراؤن پیاس تین میڈیم سیز کے جو ڈرگ بیراؤن کی تھی وہ بھی میں نے اس کو اچھی طرح کوٹکس میں ایٹ کر دیے اور اس میں دہی بھی ایک پیالی ایٹ کر دیے اچھی طرح اس کو دہی کو پھیٹیے گا پھر ایٹ کریں تاکہ دہی ہماری کیریمی سی ہو جائے پھر ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اس کو پھر میں نے ڈک کے پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے تاکہ جو کورما مسالہ ہم نے ایٹ کیا تھا اس کا کچھا پن مسالہ کا ختم ہو اور ایک جان ہو جائے گے اور زبدست ہم نے اس کی بنائی کری اور ہمارا کورما آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے بہت زبدست بہت آسان طریقہ ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زبدست لگے گا اگر آپ کو میرا بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کریں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں